بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرونٹس تو آج ہم اپنے سیکنڈ لیکٹر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں آج ہم نے فنڈیمنٹل کونسپس کی بات کرنی ہے بہت ہی بیسک لیول کا ایک لیکچر ہے آج اس کے لیے جو ریکمینڈڈ بکس ہم نے رکھی ہیں ان کے ہم نے دو بکس رکھی ہیں ایک ہم نے نائنٹھ کلاس کی بک رکھی ہے حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے نائنٹھ کلاس کی بک کو ہم نے ریکمینڈڈ بکس میں رکھا ہے کیونکہ جو نیو نائنٹھ کی بک ہے وہ سنہ اللہ صاحب کے ہاتھ سے ہی گزری ہے اور اس میں کچھ بہت ہی اچھے کونسپس ہیں جو ہماری یہ جو پرانی FSE پارٹ ون کی بک ہے اس میں نہیں نظر آتے فار اگزامپل ریلیٹیو اٹامیک میس کی اگر بات کی جائے تو ریلیٹیو اٹامیک میس FSE کے مطابق اس کے یونٹ ای 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 ہوتے ہیں جبکہ سنہ اللہ صاحب نے نیو نائنٹھ کی بک میں بڑا جانا ای 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 بیڈنس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو ریلیٹیو اٹامیک میس ہوتا ہے اس کا یونٹ نہیں ہونا چاہیے چاہیے بکا as it is a ratio تو نیو نائنٹھ کے بک آپ کو یہ فرچیز کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے آپ کو available ہو جائے کہ مارکیٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل وہ پنجاب تیکس بک بورڈ والوں نے آن لائن رکھی ہیں نائنٹ کی کتاب میں تو آپ ان میں سے انگلیش ورجن جو ہے اس کا وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کا پہلا چپٹر ایک باری go through کر لیں وہاں پر اور اچھی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے لائک آپ کو میٹر کا پتہ لگتا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پیور اور ایم پیور سبسٹانسز کیا ہوتی ہیں ایٹمز اور ایلیمنٹس اور کمپاؤنس کو کیسے کلاسیفائی کیا جاتا ہے ایلیمنٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے تو اوورال اگر میں کہوں تو نیو نائنٹ کا جو چپٹر ہے نا فرس چپٹر اگر آپ اس میں وہ جو کلاسیفیکیشن ہے اسے مائنس کر دیں برانچز آف کیمسٹری کو تو باقی حساب سے بڑا زبردست چپٹر لکھا ہوا ہے تو وہ آپ وہاں سے کر دیں وہاں پر اوکسیڈیشن نمبر کا کنسپ بھی سمجھایا گیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے جو کہ کہ آپ میں سب لوگوں کو یہ آتا ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا بریک تھوڑ وہاں پر مل سکتا ہے آپ کو ایک بڑے آسان لینگویج میں ایک اچھی انفرمیشن مل سکتی ہے تو کبھی آپ نے نہ میں یہاں پر یہ بتا دوں بلکل سٹارٹ میں ہی ویڈیو کے کہ آپ نے شائع نہیں محسوس کرنا تو مجھے بتاتے ہوئے جو ہے وہ شائعنیس نہیں ہو رہی کہ آپ نے ناہر کلاس سے پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھتے ہوئے بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے ہمارا گول ہم نے جہاں تک پہنچنا ہے تو اس کے لئے جو ریلیمنٹ انفرمیشن جہاں سے اچھی مل سکتی ہے ہم نے وہاں سے لے لینا ہے اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ہمیں کس لیول پر جا کر پڑھنا پڑھ رہا ہے کلیئر ہو گئے یہ بات اس کے بعد آپ فرسٹ ہیئر لازمی ٹچ کریں گے کیونکہ مول کی تھوڑی سی اپلیکیشنز جو ہیں حالانکہ وہاں پہ بھی اچھی ہیں لیکن یہاں وہ تھوڑی سی زیادہ ایڈوانس ہیں اور یہاں پر پھر لیمٹنگ ریاکٹنٹ کا کانسپٹ جو ہے وہ انٹرڈیوز کرایا گیا ہے سٹویکیومیٹری ہے جو کہ اسے پہلے نائنٹ میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ ییلڈ کا کانسپٹ فرسٹ ہیئر میں نے آتا ہے وہ ہمیں یہاں سے دیکھ لینا چاہیے مزید بات اب ذرا جانا ایک اور بات امپورٹنٹ کہ ہمیں نا آپ کو یاد ہو آپ نے ابھی تک پہلا جو گیسز کا لیکچر ہے وہ ہمارا سنا اور اس کے حساب سے جو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہم نے چھوٹا سا لیا تھا وہ بھی دیکھا تو اس میں آپ کو یہ بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ ہم نے کوئی جانا نمیریکل نہیں پوچھا آپ سے نمیریکل آنے کا چانس نا ویسے ہی بڑا کم ہے اور کوئی کمپلیکس نمیریکل آنے کا چانس بہت زیادہ محنت کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے آج کا فنڈامیٹل کانسپس کا جو ہمارا یونٹ ہے وہ ریلیٹیولی چھوٹا رہے گا اس میں زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگے گا کیوں کیونکہ اگر آپ کیلکولیشنز کرنی ہونا تو زیادہ ٹائم لگتا ہے ہم اوورویو ایک باری کنپلیٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا انفرمیشن چاہیے صحیح جناب تو سب سے پہلے فنڈامیٹل کانسپس میں نے یہاں پر لکھا رکھا ہے اور اس میں ایک ہیڈنگ میں نے لگا دی ہے کہ میٹر کیا ہوتا ہے تو میٹر جو ہے ہر وہ چیز ہوتی ہے that has mass and occupies space ہر وہ چیز جس کی وزن ہو جس کا اور جو space گھیرے جگہ گھیرے اسے آپ میٹر کہتے ہیں میٹر کی آگے جو ٹائپس ہیں وہ دو ٹائپس ہیں میٹر ہو سکتا ہے پیور یا پھر میٹر ہو سکتا ہے ایمپیور صحیح میٹر پیور ہو سکتا ہے یا میٹر ایمپیور ہو سکتا ہے اگر ہم ایمپیور کی بات کریں تو ایمپیور میٹر کو solution کہہ دیں گے آپ اور solution کے ساتھ ہی ہم اس چپٹر کو فیلحال کیونکہ discuss نہیں کر رہے تو ہم solution کی مزید بات نہیں کریں گے ہماری فیلحال بات چل رہی ہے پیور میٹر کی اور پیور میٹر جانا اس کے exist کرنے کے دو راستے ہیں ایک آپ اسے element کہہ سکتے ہیں یا پھر دوسرا یہ compound کہہلا سکتا ہے تو پیور میٹر جو ہے وہ یا تو پیور element ہوگا یا پھر وہ compound بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر element کی طرف چلتے ہیں element کیا ہوتا ہے element جانا آپ کہتے ہیں جن کا اٹامک نمبر جن کا اٹامک نمبر سیم ہوگا اگر سارے پارٹیکل ایک سپیشی کے ان کا اٹامک نمبر سیم ہو جائے اٹامک نمبر کو آپ پروٹونز بھی کہہ سکتے ہیں جس کے پروٹونز سارے سیم ہو جائیں تو اسے آپ element کہہ دیں گے یہ definition ہے example of matter آپ کے پاس ہے اس میں جتنے بھی اٹامز اندر موجود ہیں پارٹیکلز اندر موجود ہیں ان سب کا اٹامک نمبر سیم ہے تو پھر آپ اسے element کہہ دیں گے element جو ہے وہ اس کا جو smallest particle ہوتا ہے smallest particle which can react جو react کر سکتا ہے اسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ atom ہے یہاں پر یہ بات غور طلب ہے دیکھ لیں کہ element کیا ہے جس کے سارے جو پارٹیکلز ہیں ان کا اٹامک نمبر ایک جیسا ہو اور اس کا جو smallest particle ہے which can take part انہیں chemical reaction اسے atom کہتے ہیں میں element کی کچھ مثالیں لکھ دیتا ہوں element ہے helium helium ایک مونو اٹامک گیس کے طور پر پایا جاتا ہے اور یہ helium کا ایک atom جو ہے یہ ایک element کو فرحالی پریزنٹ کر رہا ہے hydrogen H2 ہو سکتا ہے oxygen O3 ہو سکتی ہے phosphorus P4 ہو سکتا ہے sulfur S8 ہو سکتا ہے carbon CN ہو سکتا ہے یہ سب کے سب element کی مثالیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ element کا اکیلا atoms کی فارم میں exist کرنا یہ ضروری نہیں ہے وہ molecules کی فارم میں بھی exist کر سکتی ہے کیونکہ اندر موجود تمام در species کے atomic نمبر ایک جیسے ہیں فرحال element کا جو smallest particle which can take part انہیں chemical reaction اسے atom کہتے ہیں اور اب میں ایک ایٹم بنا رہا ہوں X اور اس ایٹم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں Z اور A یہاں پر Z کیا ہے Z کو آپ کہہ سکتے ہیں atomic number اور atomic number جانا وہ اس کے protons کی تعداد ہو سکتی ہے یا پھر وہ اس کے electrons کی تعداد ہو سکتی ہے in neutral atom neutral atom میں جو electrons کی تعداد ہوتی ہیں وہ protons کی تعداد کے برابر ہوتی ہے یہ یاد رہے لیکن atomic number کا مطلب آپ نے جب بھی لینا ہے تو protons کی تعداد لینا ہے یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ hydrogen کا atomic number 1 ہے تو اس سے ایک بات confirm ہو جائے دی کہ اس کے پاس proton 1 ہی ہوگا یہ بات confirm نہیں ہوگی کہ اس کے پاس electron کتنے ہیں کیونکہ hydrogen H کی form میں H positive کی form میں H negative کی form میں سب form میں exist کر سکتا ہے تو there is a possibility کہ hydrogen plus 1 ہو یا hydrogen minus 1 ہو تو آپ کو جب وہ کہتا ہے کہ hydrogen کا atomic number 1 ہے تو آپ کو ایک چیز پتہ لگے گی اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر proton 1 ہے اچھا دوسری چیز ہے A A کو کہتے ہیں atomic mass اور atomic mass جو ہوتا نا A جو ہوتا ہے A ہمیں بتا رہا ہے atomic mass ہمیں بتا رہا ہے کہ number of protons جما neutrons کتنے ہیں protons اور neutrons کی کل تعداد اندر nucleus of an atom وہ کیا ہے A کو آپ مختلف نام دے سکتے ہیں لائک آپ اسے atomic mass کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے nucleon number بھی کہہ سکتے ہیں atomic mass کہہ دیں یا nucleon number کہہ دیں ایک ہی بات ہے اور اگر آپ نے A minus Z کر دیا تو یہ نکل آئیں گے neutrons کی تعداد یہ neutrons کی تعداد ہو جائے گی یہ بھی ایک information آپ کے پاس یہاں پر آگئی تو ابھی تک یہاں پر جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تھوڑا سا زیادہ congested ہو گیا میں ایک بری overview دے رہوں کہ matter دو type کا ہے pure یا impure pure والا جو ہے وہ آگے سے element یا compound ہو سکتا ہے اور compound کی بات ابھی ہم نہیں کرے element وہ ہوتا ہے جس کے اندر جتنے بھی particles موجود ہیں ان کا atomic number 1 جتنا ہو یعنی کہ ان کے protons ایک جتنے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ atom کی form میں ہو وہ h2o3p4s8cn کسی molecule کی form میں بھی ہو سکتا ہے تو دونوں ہی تجاوکے سے possibility exist کرتی ہے ایک atom کو آپ zx a سے show کرتے ہیں z atomic number ہے جو کہ proton کی تعداد یا neutral ایرر میں موجود elektrons کی تعداد کے برابر ہے جبکہ a proton اور neutrons کی تعداد ہے اور اگر آپ نے neutrons نکالنے ہو تو atomic mass میں سے atomic number کو minus کر دیں neutrons کی تعداد آجائے گی یہ حصہ مکمل کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور atom سے بات کرتے ہیں atomic mass کی پھر چلیں انشاءاللہ دوسری term ہم use کر رہے ہیں relative atomic mass اور relative atomic mass سے ہماری مرادی ہے mass relative to carbon 12 carbon 12 سے compare کر جب آپ mass نکال لیں تو اسے relative atomic mass کہہ دیں گے یاد رکھ لیں relative mass کے لیے پرانے وقت میں hydrogen اور oxygen استعمال ہو چکے ہیں لیکن carbon 12 جو بہت زیادہ abundant ہے دنیا میں اور ساتھ ساتھ اس کی stability بڑی زیادہ ہے تو اس وجہ سے carbon 12 کو ہم استعمال کرتے ہیں hydrogen اور oxygen کے ایسیز ہیں جبکہ carbon 12 solid ہے تو there are multiple reasons اس وجہ سے آپ carbon 12 کو relative standard کے طور پر use کرتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ carbon 12 ایٹم کا میس نکالتے ہیں دوسرے ریلیٹیو اٹامک میس کہتے ہیں اگر آپ hydrogen کا میس کاربن 12 کے سکیل پر نکالتے ہیں تو hydrogen کا میس 1.008 ایم یو آتا ہے اب یاد رہے کہ یہ جو ایم یو ورڈ ہے نا یہ ریلیٹیو اٹامک میس کے یونٹ کے طور پر FSE Part 1 میں لکھا ہوا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا سناولہ صاحب کہتے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے جب بھی ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے تو اس کا یونٹ نہیں ہوتا اس لئے دوسرے ریلیٹیو کہتے ہیں اچھا جناب hydrogen کا میس ہے 1.008 جب آپ اسے Carbon 12 کے سکیل پر دیکھتے ہیں Carbon 12 کے سکیل سے میری مرادی ہے کہ ایک item of that element کو 1 over 12 of carbon 12 سے compare کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس mass آجاتا ہے صحیح ہوگی جی بات relative atomic mass اس طریقے سے نکلتا ہے مختلف perimeters کے relative atomic mass الگ الگ ہو سکتے ہیں relative atomic mass سے ملتا جدہ ایک اور word بھی ہے اسے آپ کہتے ہیں average atomic mass صحیح جی ایک اور ہے average atomic mass average atomic mass وہ ہے atomic mass related to isotopes ہر ایک element کے الگ الگ ہو سکتے ہیں اس پر ہم نے بات آگے جا کر کر نہیں ہے تو elements کے مقابلے میں جو average atomic mass ہے اس unit amu لے سکتے ہیں اور جو amu ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہے وہ برابر ہے 1.661 30 روپار minus 24 گرام کے برابر ہوتا ہے صحیح ہے جناب تو amu کی value یہ آگئی اب ہم بات جار رہے ہیں average atomic mass کو سمجھ لیے ہوں isotopes کی بات چل رہی ہے x z a یہ تھا کوئی element اگر ایک element ایسا ہو جس کا atomic number same ہو اور atomic mass different ہو atomic mass different کا مطلب ہے کہ اس میں neutrons different ہو صحیح یہ یاد رکھنے آپ کو کسی بھی objective book میں بہت ساری properties مل جائیں گی isotopes کی رہتی ہیں chemical properties رہتی ہیں فزیکل properties ہوتی ہیں تو atomic mass same atomic number same atomic mass different neutrons different تو آپ اسے isotope کہتی ہیں بہت مشہور مثال دینے لگا ہوں جی 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 22 یہ neon کے 3 isotopes ہیں تو average atomic mass کا کیسے نکلے گا neon 20 multiplied by percentage of neon 20 plus neon 21 multiplied by percentage of neon 21 plus neon 22 multiplied by percentage of neon 22 or divided by 100 یہاں سے جب mass آہے اسے آپ کہیں گے کہ یہ average atomic mass of neon ہے average atomic mass takes into account the mass and the relative abundance of that isotopes relative abundance of isotopes نکالنے کے لیے ہم mass spectrometer use کرتے ہیں اس پر ابھی بات ہوگی فیلحال ہم نے isotopes final کر لیے اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ average atomic mass نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے relative atomic mass نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور atomic mass تو ہوتا ہی ہے جسے آپ mass number کہہ دیتے ہیں عام طور پر اب آگے چلتے ہیں isotopes سے ملتی جلتی دو اور چیزیں ہیں وہ ہیں isotones اور isobars ان کو final کرتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں کہ isotopes کے mass کیسے نکل سکتے ہیں یہ ہماری کیول کیا ہوتا ہے isotopes سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی definition ہے اسے آپ کہتے ہیں isobars اور ایک اور چھوٹی سی definition ہے اسے کہتے ہیں isotones isobars کیا ہوتے ہیں isobars کو سمجھنے کے لیے ہم بنا لیتے ہیں argon 1840 اور calcium 2040 یہاں پر atomic number جو ہے وہ different ہو جاتا ہے جبکہ atomic mass جو ہے وہ سیم رہتا ہے تو یہ نا بالکل opposite ہے of what isotopes is صحیح یہ تیسی طرف isotones ہیں isotones کو سمجھنے کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں potassium 1939 اور calcium 2040 ان دونوں میں neutrons جو ہیں وہ سیم ہیں آپ ان دونوں کے neutrons count کر سکتے ہیں یہاں پھر atomic number different ہی رہے گا atomic mass different ہی رہے گا لیکن number of neutrons same ہو جائیں گے تو انہیں آپ isotones کہہ دیتے ہیں یہاں پہ isotones میں atomic mass same رہتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پر ہم نے ڈسکس کرنی isotopes کے relative numbers کتنے ہیں وہ جو آپ کو 5 پیج پر مل جاتا ہے کہ کون سے even والے abundant ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے odd والے کم ہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے لیکن وہ جو amounts لکھی ہیں 154 even والے 126 odd والے ہیں اس طرح کی باتیں ضروری نہیں ہیں البتہ یہ ضروری رہے گا کہ magic number ہے multiple of 4 والے جو elements like magnesium iron کی بات کر لیں oxygen کی بات کر لیں یہ بہت abundant ہے دنیا میں ان کے جو ارس کرس میں major contribution ہی نہیں کی ہے یہ information اچھی ہے اس کے علاوہ مزید کوئی information ہم یہاں سے بہت اچھی نہیں لگ رہی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ isotopes exist کرتے ہیں isotopes کو exact percentage معلوم کرنے کے لیے mass spectrometer use ہوتا ہے یہ ایسی تک بات صحیح لگتی ہے دیکھ کر وہاں پر لیکن آپ اور ہم mashallah کافی زیادہ آگیا چکے ہیں chemistry میں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے mass spectrometer ایک بہت ہی زبردست instrument ہے جو کہ سب کچھ ہی معلوم کرسکتا ہے وہ proteins کے fractions بھی کر سکتا ہے وہ molecule کا structure بھی بتا سکتا ہے اس کے بے تہاشا function ہے تو mass spectrometer کو صرف isotopes تک limit کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں رہے گی isotopes کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ molecule بھی ہوتا ہے اس کے کیا صورتحال ہے تو molecule لکھ لیتے ہیں molecule کے بارے میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ molecule جنب smallest particle of pure substance that can exist independently جو آزاد نہ رہ سکتا ہے smallest particle اسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ molecule ہے molecule کی کافی زیادہ types ہو سکتی ہیں یہ mono atomic ہو سکتا ہے اگر اس میں ایک atom ہو گا like helium neon argon وغیرہ یاد رہے کہ helium neon argon جو ہیں وہ mono atomic molecules ہیں لیکن اس کے مقابلے میں sodium lithium یا potassium یہ mono atomic نہیں ہیں کیونکہ یہ crystal structure کی شگل میں بائی جاتے ہیں یہ solids ہیں اس میں بہت سارے atom کٹھے ہوتے ہیں جبکہ helium neon argon they exist independently اس کے بعد آ جائیں تو die atomic ہو سکتے ہیں die atomic کون سے ہوں گے جن میں دو atom ہوں گے try atomic ہو سکتے ہیں poly atomic ہو سکتے ہیں اسی طرح سے دو بڑی classes ہو سکتی ہیں homo atomic کی اور ہیٹرو atomic کی homo atomic میں similar atoms ہونے چاہیے like hydrogen کی بات کر لیں ozone کی بات کر لیں سلفر کی بات کر لیں ہیٹرو atomic کی بات کر لیں ہیٹرو ایٹم ہونے چاہیے ہیٹرو ایٹم ہیٹرو ایٹم ایٹم اچھا یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں نمبر آف اٹومی سٹی کہتے ہیں صحیح اٹومی سٹی سے منجھ یاد آگیا دو ہیٹرو اندر یہ پیپر گردش کر رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا 2017 کا اس کے اندر سوال یہاں سے آیا ہے اٹومی سٹی کے حوالے سے ہیمو گلوبن جانا ہیمو گلوبن کا میس ہے وہ ہائیڈروجن کے مقابلے میں کتنا ہے تو اس ٹاپک میں مالی کیوں میں سیکنڈ پیج پر لکھا ہوا ہے کہ ہائیڈروجن کے مقابلے میں سکسٹی ایٹ تھاؤزن ٹائمز ہیویئر ہے ہیمو گلوبین آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پن پوائنٹ کر کے یہ سوال ایک لائن سے انہوں نے بنا دیا اور یہ بالکل پیور ایفیسی بیسٹ ہی سوال تھا کیونکہ اس طرح کر کے سوال جو ہے اس طرح ایسیچ لائن اٹھا کر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایفیسی کو اہمیت دے رہی ہیں یا ایفیسی کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ پیپر بن رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ سے کریٹیکل ٹیمپریچر آف کاربنٹ ایک سایٹ پوچھا تھا ایک سایٹ ویلیو تھی اس میں کوئی خاص سائنس نہیں دی تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ اس طرح کی یہ انفرمیشن کو اجاگر کرنے کے لیے پوچھے گئے ہیں کہ آپ ان کو بالکل جانا نظر انداز نہ کریں ان پر تھوڑی سی اہمیت آپ دے رہیں میں نے یہاں پر جو ابھی تک آپ کے سامنے دکھا ہے اس کو جلدی سے میں بتا جوں کہ آئیسو بارز کیا ہوتے ہیں ہم نے فائنل کر لیا آئیسو ٹونز کیا ہوتے ہیں مالیکیوز کی مونو اٹامک ڈائی اٹامک ٹرائی اٹامک پولی اٹامک ہومو اٹامک ہیٹرو اٹامک میں کلاسیفکیشن کیسے کی جاتی ہے ایک مالیکیول میں کتنے اٹامک ہومو 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 اٹامک ہوم جگہ پر لیکن فی الحال ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے جا کر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایٹمز ہیں یا مالیکیولز ہیں یہ مل کر اگر کبھی بہت زیادہ مالیکیول یا ایٹم اکٹھے ہو جائیں تو پھر مول بن جاتا ہے اور مول کی کیا سائنس ہے ہم نے یہ فائنل کر لیا جی کہ اگر آپ کے پاس ایک ایٹم کا میس ہو اٹامک میس تو آپ اسے ایم یو میں لکھتے ہیں ایک مالیکیول کا میس بھی کم ہوتا ہے اسے بھی یا پی ایم یو میں لکھیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ایٹمز یا مالیکیولز ہو جائیں ایکزیکٹ بات کروں تو اگر آپ کے پاس سکس پوائنٹ زیرو دو ٹین ریس ٹو پار ٹوائنٹی تھری پارٹیکلز ہو جائیں تو پھر آپ ان کے لیے ان کے میس کو کیسے ظاہر کریں گے ایک زبردست طریقہ ایوگیڈروز نمبر کی شکل میں ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس کسی ایٹم کا ایک ایٹم کا میس ہو اور آپ یہ نکالنا چاہ رہے ہوں کہ اس کا میس گرام میں کتنا ہوگا تو ایک طریقہ ہے وہ گیٹروز کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایم یو کو ایک ایسے سوٹیبل ڈجٹ سے ملٹیپلائی کرتا ہے جس کے نتیجے میں جو میس ایم یو میں تھا اس پرٹیکلر ایلیمنٹ کا وہی میس گرام میں ہو جاتا ہے بات کو ذرا سمجھیں ہائیڈروجن کا جو میس ہے وہ ہم نے کتنا نکالا ہوگا نکالا دنیا میں دو پریارڈک ٹیبل ہوتے ایک پریارڈک ٹیبل ایک ایٹم کے میس کا ہوتا اور ایک پریارڈک ٹیبل ہوتا ایٹم کے ایک مول کے میس کا تو بڑی پرابلم ہو جاتی دو طرح کے پریارڈک ٹیبل آپ کو یاد کرنے پڑ رہے تھے ایک وہ تھا جو کہ ایم یو بیس تھا ایک وہ تھا جو گرام بیس تھا تو اس چیز کو جو کانٹر ایڈکشن ہے نا دو پریارڈک ٹیبل سے بچنے کے لیے وہ ایوگیٹ روز نمبر کی شکل میں ہمارے پاس ہے آپ غور کریں ایم یو کی ویلیو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہے 1.008 تو ویسے ہی آ گیا ایم یو کی ویلیو ہے 1.661.10 اسٹو پار مائنس 24 گرام اگر میں اس ویلیو کو کسی سوٹیبل ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کر دوں ایک ایسے ڈیجٹ سے جس سے یہ ویلیو ختم ہو جائے یا یہ ملٹیپلائی ہو کر ون ہو جائے فور اگزامپل میں اسے ملٹیپلائی کر دوں 6.02 اسٹو پار 23 سے تو یہ دونوں چیزیں جنہیں میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ ملٹیپلائی ہو کر ون ہو جاتی ہیں آپ کیلکولیٹر پر نکال بھی سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں بھی ون ہو جاتی ہیں تو 1.008 ملٹیپلائی بائی ون گرام یہ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.008 گرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کے میس کو ہم نے جب گرام میں تبدیل کیا تو ایک سوٹیپل ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کیا جس سے وہ ویلیو ایم ایو سے گرام میں چلی گئے اور ہم بچ گئے دو پریارڈک ٹیبل دو ویلیوز یاد کرنے سے اب ہمیں صرف ایک ہی ویلیو یاد کرنی پڑتی ہے وہی ایم ایو میں ہے وہی گرام میں ہے اور ہم کہہ کیا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایٹم کا میس ہوگا تو وہ لیکن اگر ایک مول کا میس ہو جائے گا تو اسے آپ مولر میس کہہ دیں گے اور اتنی خوبصورتی سے اس نمبر نے ہماری بچت کر دی ہے کہ اب وہ دونوں ویلیوز سیم آ جاتی ہیں اس نمبر کو کہتے ہیں ایوگیڈروز نمبر اس کا نام کیا ہے ایوگیڈروز نمبر اور یہ جو مول کا میس ہے اسے کہتے ہیں مولر میس اب آ جاتے ہیں ایوگیڈروز نمبر سے ہم دیفنیشن بنا رہے ہیں مول کی تو مول کی دیفنیشن یہ ہے کہ قوانٹیٹی آف ای سبسٹانس that contains ایوگیڈروز نمبر آف پارٹیکلز قوانٹیٹی آف ای سبسٹانس that contains ایوگیڈروز نمبر آف پارٹیکلز is called مول اور مول کے میس کو کیا کہہ دیتے ہیں مولر میس کہہ دیتے ہیں اب میں آ جاتا ہوں مول کی طرف اور دوسری طرف میں جا رہا ہوں مولر میس کی طرف تو مول اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں اسے آپ گرام ایٹم کہہ سکتے ہیں اگر یہ اٹومک سپیشی کے لیے ہے لائک کینیم نیون آرگون وغیرہ کے لیے یہ گرام مالیکیول بھی ہو سکتا ہے اگر یہ ہے کسی مالیکیول کے لیے لائک ہائیڈوجن وغیرہ کے لیے گرام ایٹم میں آپ سوڈیم کی مثال لینے ہیں گرام ایٹم میں آپ کیلشیم کی مثال لینے ہیں جو بھی ایٹم کی فارم میں ایجسٹ کرتی ہیں چیزیں چاہے وہ میٹلز ہوں چاہے نون میٹلز ہوں ان کے لیے گرام ایٹم ورڈ یوز ہوگا اور آپ کو پہلے بیچ ایلیمنٹس کے ایٹومک میسز لازمی آنے چاہیے اور انہی میسز کو اگر آپ کی ایم یو کی بجائے گرام میں لکھیں گے تو وہ ان کے مولر میسز بن جائیں گے اگر وہ ایٹمز ہیں تو گرام ایٹومک میس کہہ دیں گے اگر مالیکی ہونا ہے تو گرام مالیکیولر میس ہو جائے گا مالیکیولر میس میں میں ہائیڈوجن اور اکسیجن کی مثالیں دے رہا ہوں اسی طریقے سے وہ گرام فارمیولا ہو سکتے ہیں اگر وہ کسی آئونک کمپاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے فور اگزامپل این اے سی ایل وغیرہ وہ ہو سکتے ہیں گرام آئین اگر کسی آئین کی بات ہو رہی ہے فور اگزامپل ہائیڈرو اوکسائیڈ وغیرہ ارسہ جناب تو یہ ہو گئی گرام ایٹم کو بھی مول کہتے ہیں گرام مالیکیولر کو بھی مول کہتے ہیں گرام فارمولا کو بھی مول کہتے ہیں گرام آئین کو بھی مول کہتے ہیں ارسہ جو مولر میس ہے نا mass of one mole of a substance is called molar mass تو molar mass جو ہے وہ اگر atom کا ہے تو اسے آپ کہیں گے gram atomic mass اگر وہ molecule کا ہے تو پھر gram molecular mass ہو جائے گا gram formula mass, gram ionic mass ایسے ہی چلتا ہے آپ کو مختلف چیزوں کے gram atomic mass, gram formula mass, gram ionic mass اور gram formula mass یہ نکال آنے چاہیے ہیں اس سے information مل سکتی ہے تھوڑی basic level کی information ہے اسے advance level کے سوال ہمیں آ سکتے ہیں لیکن فیلحال آپ کو یہ جو concept گرائم ایٹم والا یہ confuse کرتا ہے بہت سارے لوگ گرائم ایٹم کو مول نہیں مان پاتے ہونے یقین نہیں ہوتا کہ گرائم ایٹم یا گرائم مالی کے اول یا گرائم فارمولا یا گرائم آئیں اصل میں مول کے لیے ہی synonyms ہیں تو یہ synonyms ہیں جی گرائم ایٹم اگر atomic species کے مول کی بات ہو رہی ہے گرائم مالی کے اول اگر molecular species کے مول کی بات ہو رہی ہے گرائم فارمولا اگر فارمولا یونٹ جو رکھتے ہیں ionic compound ان کی بات ہو رہی ہے اور اگر ionic species ہے تو اس کے لیے گرائم آئین ورڈ یوز ہوگا if you are talking about one mole of that substance صحیح ہے جناب اور مول کا جو میس ہے وہ مولر میس ہوتا ہے جس کا یونٹ ہوتا ہے گرائم پر مول صحیح ہے جناب یہ والی ساری information clear کر کے اب میں چل رہا ہوں کہ مول molar mass اور avogado's number میں relation کیا ہے بہت عیزہ بردست خوبصورت information ہے جی اگر آپ کو کسی چیز کے مول نکالنے ہوں تو یاد رکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا option ہے پہلا option یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا mass دیا گیا ہو اور آپ اسے اس چیز کے molar mass سے divide کر دیں آپ کے پاس molar جائیں گے number one دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے particles دیے گئے ہوں یعنی کہ اس کے atoms molecules molecules آئین وغیرہ کی تعداد دی گئی ہو ان کا number دیا گیا ہو number of particles of that substance divided by avogado's number اگر آپ کر دیں گے تب بھی آپ کے پاس moles آ جائیں گے دو طریقے ہو گئے mass کو molar mass سے divide کر دیں number of particles کو avogado's number سے divide کر دیں تیسرا طریقہ بڑا ہی زبردست اگر آپ کو اس چیز کا volume دیا گیا ہو اور آپ اسے molar volume سے divide کر دیں تب بھی number of moles آ جائیں گے تیسرے والا طریقہ particularly useful for gases only یہ liquids پر کام نہیں کرے گا یہ solids پر کام نہیں کرے گا تیسرے والا طریقہ صرف gases کے moles نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چاہیے جب آپ تو یہ تین طریقے آگئے ان سے numerical آپ کر سکتے ہیں پریکٹس کے لئے اچھا ہے لیکن میں نے بتایا کہ ایک numerical یا شہر ایک بھی آنے کا امکان تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ کو یہ فارمولا تو آ سکتے ہیں لیکن ان سے application کی پیس پر جو numerical ہیں ان کے آنے کا چانس کم ہے اس لئے ہم اس حساب سے زیادہ پریشان نہیں ہیں اگر کوئی چھوٹا مٹا آگیا تو فارمولا ہمارے منڈ میں اگرم کر باقی حصہ ہے پیچھے چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں ان پر بات کر لینے چاہیے پہلے ابھی تک کی information میں ہم یہ final کر چکے ہیں کہ atoms سے ملگار molecules بنتے ہیں یا پھر molecules monotomic بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اگر bulk quantity میں آجائیں تو مول بناتے ہیں مول کے اندر particles کی تعداد ایوگیڈروز نمبر کے برابر ہوتی ہے اور مول کے محض کو مولر محض کہتے ہیں یہاں سے ایک سوال molecules کے حوالے سے اور بھی آتا ہے کہ molecules کا کئی دفعہ ایک فارمولا ہوتا ہے تو molecules کا جو فارمولا ہوتا ہے نا فارمولے پر ہم بات ایک ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے اور ایک molecules ہوتا ہے ایمپیریکل فارمولا جو ہے وہ simplest ratio کو denote کر رہا ہوتا ہے اور molecular formula جو ہے actual ratio کو denote کر رہا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ species جیسی ہوتی ہیں جن کا empirical اور molecular formula same ہوتا ہے اس کے لئے ہم مثالیں دے سکتے ہیں water کی یا پھر C12 H22 O11 Sucrose کی یا H2SO4 Surgery acid کی ان سب کے لئے molecular formula اور empirical formula ایک جتنا ہوتا ہے ہم فیلات بات کر رہے ہیں ان species کی جن کا empirical اور molecular formula ایک ہی نہیں ہے بلکہ different ہے empirical formula آپ molecule کیول کے لئے اگر اس کا molecular formula نکالنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو series of experiments کرنے بڑھتے ہیں پہلے series of experiments میں پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ empirical formula نکالیں جب آپ empirical formula نکالیں گے تو پھر اس سے molecular formula نکالے گا empirical formula نکالنے کے لئے کافی لئے ہو سکتے ہیں کچھ advance طریقے بھی ہو سکتے ہیں for example c h n s analyzer ہو سکتا ہے جو کاربن hydrogen nitrogen sulfur سب کو ہی ایک باری میں analyze کر دیتا ہے لیکن فیلحال ہمارے پاس جو organic compounds کے لئے use ہونے والا ایک بہت ہی سمپل سا apparatus بتایا گیا ہے اس کا نام combustion analysis ایک process کا نام بتایا گیا ہے combustion analysis استعمال ہوتا ہے ایسی species کے لئے جن میں صرف carbon hydrogen oxygen ہو یا ضرورت پڑھنے پر nitrogen بھی ہو سکتی ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے لیکن فیلحال carbon hydrogen hydrogen oxygen والے compounds کے لئے empirical formula نکال نہ ہو آپ نے تو آپ اس چلا جاتا ہے water میں اور oxygen اس کی مقدار آپ method of difference سے معلوم کر لیتے ہیں بڑی سادھی سی logic ہے آپ کے پاس ایک organic compound ہوتا ہے یہاں پر پڑھا ہوا اور آپ اسے کروا دیتے ہیں combust combust کرنے سے اسے gases بنتی ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ بنتی ہے پانی بنتی ہے combust کروانے کے لیے آپ oxygen خود بھی سپلائی کریں صاف ظاہر ہے کہ oxygen آپ دے رہے ہیں اور اندر بھی oxygen اگر ہے تو پھر اندر کتنی oxygen ہے یہ نکالنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ یہاں سے صرف دو ہی gases بن رہی ہیں یہ gases آگے جاتی ہیں ان میں سے جو carbon dioxide ہے اسے آپ potassium hydroxide میں dissolve کروا لیتے ہیں اور جو water ہے اسے آپ dissolve کروا لیتے ہیں magnesium per colorate کے اندر magnesium per colorate کا mass increase کرتا ہے due to absorption of water اور potassium hydroxide کا mass increase کرتا ہے due to absorption of carbon dioxide اور جب ان کے masses increase کرتے ہیں تو difference in message سے آپ بتا لیتے ہیں کہ اندر کتنی carbon dioxide اور پانی بنا ہے اور ان کی مقدار سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کتنی percentage of carbon اور hydrogen ہے اس کے لیے formula آپ کے پاس کتاب میں لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گی ہم کیونکہ فرمول کے آنے کا مکان نہیں ہے کوئی تو اس لیے ہم مین مین باتیں کر رہی ہیں کہ مین ایوکسائیڈ 50% جو کاربن ڈائی اوکسائیڈ ایبزوربر ہے اوکسیجن کیسے مالو ہوتی ہے وہ بھی میں نے highlight کر دیا کہ method of difference سے اسے نکال دیں اس سب طریقے کو کر آپ کو ملتا کیا ہے آپ کو ملتی ہے یہ جو کمپاؤن جس کی بات چل رہی ہے اس میں percentage of elements مل جاتی ہے اور ان percentage سے آپ نکالتے ہیں مول مول سے آپ نکالتے ہیں مول ریشو اور مول ریشو سے آپ نکال لیتے ہیں empirical formula empirical formula کو اگر آپ ایک digit n سے multiply کو اگر آپ n سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا molecular formula یہ n کیا ہوتا ہے n کے والے میں یاد رکھ لیں n ہوتا ہے molecular formula mass divided by empirical formula mass یہ n کی value ہوتی ہے molecular formula mass ہمیں نکال نا آتا ہوگا جس species کا molecular formula mass نکال نا ہے اس کے اندر جو جو item موجود ہیں ان سب کے mass کو add کر لیں تو آپ کے پاس molecular formula mass آجائے گا بہت آسان مثال سے سمجھا بھی دیتا ہوں اگر آپ نے water کا mass نکال 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 دی دو hydrogen hydrogen mass 2 ہو جائے گا oxygen mass mass 16 ہے تو total mass یہاں پر 18 آجائے گا تو یہاں سے empirical formula سے آپ نے molecular formula نکال دیا یہ حصہ ہمارا ہو گیا مکمل combustion analysis اور اس سے empirical یا molecular formula نکال 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 یہاں جو formula ہیں وہ combustion analysis related ہیں وہ ہمیں اتنے زیادہ نہیں چاہیے لیکن general percentage نکال 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 دو formulas ہیں وہ ہمیں ضروری طور پر کام آسکتے ہیں for example ہمیں پوچھتا ہے کہ urea میں nitrogen کی percentage کی amonia میں nitrogen کی percentage کی is water oxygen کی percentage کی ہے اسے سوال آسکتے ہیں percentage نکال نکال فارمولاز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں percentage کو نکال لیں کے دو فارمولاز ہیں پہلا فارمولا میں mention کر رہا ہوں percentage is equal to mass of element given over mass of compound given یہاں پر آپ کو دونوں values دی جائیں گے mass of element بھی given mass of compound بھی given ہو تو پھر آپ یہ فارمولا لگاتے ہیں پھر یہ والا فارمولا جو ہے یہ اس وقت لگتا ہے جب mass of element اور mass of compound دونوں کے دونوں دیئے گئے ہوں لیکن اگر mass of element اور mass of compound نہ دیئے گئے ہوں تو پھر آپ جو فارمولا لگائیں گے وہ ہوگا mass of element divided by molar mass of compound یہ فارمولا اس وقت لگتا ہے جب آپ کو فار example پوچھا گیا ہو کہ ammonia میں nitrogen کی percentage بتائیں تو آپ nitrogen کا mass یہ پہ نکالیں 14 plus 3 total کتنا ہے 17 nitrogen کا mass 14 اوپر رکھیں total mass 17 نیچے رکھیں یہاں 82% آ جائے گا یہی فارمولا سب سے زیادہ آپ کا یوز ہوتا ہے اسے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے ساتھ اب ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں سٹائکیومیٹری موسیقی